اسلام علیکم آج ہم ایمازون کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ایمازون کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا آپ کو ایمازون کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن یہاں سے ملے گی ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز سمجھائیں گے ہر ایک چیز کلیر کروائیں گے اور آپ کو وہ کچھ بتائیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ بھی ایمازون کا کورس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی ایمازون پر ارنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایمازون پر کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ والی جو ہماری کلاسز ہے وہ آپ کو فالو کرنا ہوگی آپ ان کو دیکھیں اور سمجھیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ایمازون اے ٹو زی آپ کو سکھایا جائے گا اور ہر ایک سٹیپ کو کلیر کیا جائے گا اگر آپ ان کلاسز کو توجہ سے دیکھیں گے اور توجہ سے سنیں گے تو آپ ایک دن اس سٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ آپ ایمازون سے ارنگ کر سکیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تب بھی آپ ارنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تب بھی آپ ایمازون پر کام کر کے ارنگ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایمازون ہے کیا چیز اگر ایمازون کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمازون ہے کیا چیز دراصل ایمازون کیا چیز ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ چرچہ کرتے ہیں دراصل ایمازون ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے یہاں پر بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے یہاں پر آپ خرید بھی سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر پیج بھی سکتے ہیں ایمازون پر دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک بائر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے سیلر کا ہوتا ہے سامزہ رہا ہے جہاں سیلر ہوگا وہاں بائیر ہوگا اور جہاں پر بائیر ہوگا وہاں سیلر ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں بھی چلے جائیں بنیادی طور پر دو قسم کی مارکٹس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ریٹیل مارکٹ اور ایک ہوتی ہے ہول سیل مارکٹ ہول سیل مارکٹ وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ بلک کوانٹیٹی میں چیزیں خرید سکے جہاں پر آپ کو ایمو کیو دیا جاتا ہے جہاں پر آپ منیموم کچھ پچاس یونٹ یا پھر سو یونٹ خرید سکتے ہیں اس سے کم آپ نہیں خرید سکتے یعنی کہ آپ ایک پیس وہاں سے خرید نہیں سکتے ہول سیل مارکٹ کے اگر مثال دیں تو علی بابو بیسٹ مثال ہے اس کی علی بابو پر بھی آپ جب آرڈر لگاتے ہیں تو آپ کو پچاس یا سو یا اس سے زیادہ کا آرڈر ہی دینا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر منیموم ہی اتنا آرڈر دینا کا اجازت ہوتی ہے اور ایک پیس تو آپ کو وہاں سے نہیں ملنے والا کیونکہ وہ ایک ہول سیل مارکٹ ہے یہ ہو گئی ہول سیل مارکٹ اور اگر ریٹیل مارکٹ کی بات کی جائے تو ریٹیل مارکٹ میں آپ منیموم ایک چیز بھی خرید سکتے ہیں جہاں پر آپ کو بہت زیادہ آپشن دی جاتے ہیں آپ بلک کونٹیٹی میں بھی خرید سکتے ہیں اور آپ ایک پیس بھی خرید سکتے ہیں اور اگر ہم ایمازون کو اس نظریے سے دیکھیں تو ایمازون ریٹیل مارکٹ ایمازون پر آپ ایک پیس بھی آرڈر دے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ پیس بھی آرڈر دے سکتے ہیں وہ آپ کی ضرورت پر منحصر ہے وہ آپ کی پسند پر مناصر ہے کہ آپ کتنے چیز خریدنا چاہتے ہیں اور کتنا آرڈر دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز آویلیبل ہوتی ہے کہ آپ ایک منیموم ایک پیس بھی آرڈر دے سکتے ہیں تو ایمازون ایک ریٹیئر مارکیٹ ہے اور علی بابا ایک ہول سیل مارکیٹ ہے ایمازون پر دو قسم کی اکاؤنٹ ہوتی ہیں ایک بائیر کا ہوتے اور ایک سیلر کا ہوتا ہے سیلر کیا کرتا ہے سیلر ایمازون پر اکاؤنٹ بناتا ہے اور ہول سیلر کو تلاش کرتا ہے علی بابا پر تلاش کرتا ہے کسی دوسری ویب سائٹ پر تلاش کرتا ہے کہ اسے کوئی ہول سیلر مل جائے جو اس کو سمان دے اور وہ اسے ایمازون پر سیل کرے اگر ایمازون پر بزنس موڈلز کی بات کی جائے تو ایمازون پر بزنس موڈلز چار ہیں گروپ ہیپنگ ایف بی ایو ہول سیل پرائیویٹ لیبل اور اونلین آر بیٹراج ان کے بارے میں آپ کو نیکسٹ لیکچرز میں بتاؤں گا اور ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ آخر یہ چیزیں ہیں کیا اور یہ کس طرح کی جاتے ہیں ایمازون پر تو آج کے لیے اتنا ہی ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ